موسیقی کسی بھی بچے کو کھیل کے میدان سے دور رکھنا اس کی پرسنیلیٹی یا ویقتتو کے ساتھ زیادتی ہے مگر درشتی ہی ان بچوں کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے پس عام سوچ یہ ہی ہوتی ہے کہ یہ دیکھ نہیں سکتا سپورٹس کے قابل کیسے ہوگا نظر یا نظریہ میں آج ہر شایہ کچھ ایسے سپورٹس سٹاز سے ملنے جا رہے ہیں جو ان سوالوں پر روشنی ڈال سکتی جب نسی صاحب نے مجھ سے کہا کہ اس بار سپورٹس اور ریکرییشن پر کانسنٹریٹ کرتے ہیں تو میرے دماغ میں خیال آئے کہ ایسا کوئی کھیل ہے جو نہ دیکھنے والا کھیل سکتا ہو مطلب دوڑنا بھاگنا اچھلنا کودنا اور چیس چیس تو میری کلپنا میں دور دور تک نہیں تھا کوئی درشتی بادت انسان چیس ماسٹر ہو سکتا ہے اس سوال کے جواب کے لیے میں آپ کو ملواتا ہوں چارودت سے آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ سترنج کے کارن ہوں یہ بلائنڈ کیلئے سپیشل ہی ایک وردان میں مانتا ہوں کیونکہ چے سے اکیلا ایسا کھیل ہے جو ہم لوگ سائٹیٹ لوگوں کے ساتھ ایکوال لیول پر کھیلتے ہیں اور وہی کھیل ہمیں پھر اوہ سینس اف ایکوالیٹی دیتا ہے اور سیلپ کانفیڈنس دیتا ہے کہ یادی اس کھیل میں ہم لوگ ہمارے سائٹیٹ کاؤنٹر پارٹس کو ہرا سکتے ہیں تو لائف کے کسی اور کشتر میں بھی یادی ہم لوگ ہمارا سٹرنج یوز کرتے ہیں ہماری کامپیٹینسی بیلڈ کر سکتے ہیں تو ہمیں اس پہ سکس پانے کے لیے کوئی بھی روک نہیں سکتا ہے 1985 میں میں نے ایک سترنج کا ٹورنمنٹ کھیلا جہاں میں اکیلا بلائن تھا اور باقی سارے سائٹیٹ تھے اور وہ ٹورنمنٹ میں نے جیتا اور اس دن کے بعد پھر میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں اور پھر چیز کو ہی میرا ایک جیون بنا لیا اور اس میں بڑھتا چلا گیا کوئی بھی ایک چیز پلیئر اُن کا ایک ڈریم ہوتا ہے کہ سوشنا تانان جی کے ساتھ ملے ہاتھ ملائے میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میرا ایٹی نائن سے ان کے ساتھ انٹریکشن ہے اور ان سے کافی مجھے گائیڈنس اور سپورٹ ملا ہے چیز میں میں جب ٹورنمنٹ کھیل کے آتا ہوں تو ٹورنمنٹ کا پورا کا پورا گیم میں ڈکٹیٹ کر سکتا ہوں اتنا ہی نہیں تو ٹورنمنٹ ختم ہونے کے بعد ٹورنمنٹ میں کھیلے ہوئے سارے گیمز مجھے یاد رہتے ہیں آج بھی 2004 جو میرا لاسٹ اولمپیک میں نے جو کھیلا تھا اس کے بھی کچھ گیمز مجھے یاد ہیں چیک اور میٹ آئیے اب میں آپ کو ملواتا ہوں ایک ایسی شخصیت سے جنہوں نے بہت سی گہرائیاں پار کی ہیں صرف اپنے دیش میں ہی نہیں بلکی انتراشتی سطر پر بھی نا کامیابی اور مشکلوں کی کسی بھی لہر میں اتنا دم نہیں تھا کی انکو مجھدار میں اٹکا سکے Swimming ایکچلی میں پچھلے تیرہ سال سے کر رہی ہوں جب میں دس سال کی تھی مللہب میں سمجھتی بھی نہیں تھی کچھ بھی تب سے Swimming start کیا میں نے جنرلی لوگوں کو مہینوں لگ جاتے Swimming سکھنے میں لیکن میں آٹھ دین میں ہی سکھ گئی میرے کوچ اور پینٹس سے ملکے مللہب میں سکھ گئی تب میں 11 سال کی تھی ہم کو منسپل کورپریشن جو مومبائی کا ہے انہوں نے پرمیشن نہیں دیا کہ نہیں بولے یہ تو اس میں تو رسک ہے رسک بنتی ہے جان بھی جا سکتی ہے تو وہ بھی بلائن پرسن کیونکہ ایسا کیس پہلے ہوا نہیں تھا فائنلی پھر ہم نے بانڈ لکھ کے دیا ان کو ہم اپنے رسک پہ کرنا چاہتے ہیں وہ 7 کلومیٹرز کا دسٹنس تھا پھر ہم نے پرمیشن دیا جیسے دو تین دین ویڈ کر کے اور پھر فائنلی میں نے سویمنگ کیا اور سویمنگ کر کے پھر وہ ریکارڈ ہو گیا میرا ٹائمنگ تھا 1 آر 15 مینٹ میں نے 1 آر 14 مینٹس میں کامپریٹ کر دیا تھا ابھی تو میرے 20 th nationals ٹورنمنٹس میں پارٹیسپٹ کیا میں نے 6 international تو 70 کے قریب مجھے گول میڈلز ہے 9 گول میڈلز ہے 6 international میں نے 2 national کھیل چکی ہوں میں کامن ویلت گیم دو اشین گیمز ورلت گیمز جرمن اوپن سویمنگ چیمپنشپ دین ڈینیس اوپن سویمنگ چیمپنشپ سارے ڈانمنٹس میں اب تک تو میں میڈل لائی ہوں اپنے انڈیا کیلئے میں ابھی تو اشین گیم کیلئے پریکٹیس کر رہی ہوں پر ریو اولیمپک میں مجھے پارٹیسپٹ کرنا ہے پر ریو اولیمپک میں مجھے پارٹیسپٹ کرنا ہے موسیقی بلائننیس کو میں وردان مانتی ہوں اس وقت کیونکہ میں اس پہ اور کم کیا ہے مجھ میں میری کاریئر میں میری بلائننیس کی وجہ سے کوئی دککت نہیں آئی ہے اور جو بھی دککتیں آئی ہیں اس کا سامنا میں نے کیا ہے موسیقی موسیقی ہمیں لگتا ہے نا کہ بہت سے کھیل ایسے ہیں جن میں آنکھ اور ہاتھ کے تال میل کی بنا کوئی چارہ نہیں تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ہینڈ اور آئی کارڈینیشن کے بھوت پر موسیقی موسیقی میں درشتی ہنٹا کے کشیتر میں 1990 سے جڑا ہوں اور قریب 18 سال میں کرکٹ فور بلائنڈ یعنی درشتی ہنٹ لوگوں کا کرکٹ ہے اس کو پرموٹ کیا ہوں بھارتیہ لیول پر اور انتراراشتیہ لیول پر اور انیس سو چھانوے میں ہم نے ورل بلائنڈ کرکٹ کاؤنسل کا ستاپنا کیا تھا اور اس کا پہلا چیئرمن تھا میں آٹھ سالوں کے لیے اور اس دوران ہم نے بھارت میں ہم نے پہلا وشوک کپ کو آئیو جن کیا تھا دلی میں 1998 میں کنش کا ورل کپ ساؤت آفریقہ نے جیتا تھا پاکستان کو ہراتی ہوئے اور دوسرا وشوک کپ ہم نے آئیو جن کیا تھا 2002 میں جو چننائے میں کھیلا گیا تھا اس میں پاکستان نے ساؤت آفریقہ کو ہرایا تھا اور جو تیسرا وشوک کپ ہوا تھا وہ 2006 میں پاکستان میں ہوا تھا جہاں پر بھارت پاکستان سے فائنلز میں ہرا تھا کئی سکولوں میں یہ دیکھا گیا کہ کھالی ٹن کو لٹکا کے لکڑی سے لوگ مار رہے تھے اور اس سے محسوس ہوا کہ درشتیہین لوگ آواز کے مادیم سے کرکٹ کھیل سکتے ہیں یہاں پر جو برم ہے کہ کرکٹ is a game of sight درشتیہین لوگوں کو کھیل میں رچی آئی جنون آیا اور انہوں نے ایک طریقہ نکالا یہر ہینڈ کوارڈنیشن کے مادیم سے کھیلنے کا تو وہ لوگ بال کو سنتے ہیں اور جہاں پر بھی بال آتا ہے وہ سن کے وہ بال کو مارتا ہے اور اکثر بال کو سن کے فیلڈرز بھاگتے ہیں بال کو ہوا میں آواز سن کے کیچ لیتے ہیں تو یہ ایک مادیم بن سکتا ہے دوسرے لوگوں کو سماج کو یہ دکھائیں کہ درشتیہین لوگوں میں صرف درشتیہین تاہی نہیں ہے کئی اور بھی capabilities ہیں کشمتائیں ہیں جو کھیل کے مادیم سے آگے آ جاتا ہے مول بات یہ ہے کہ اگر آپ میں جنون ہیں آپ ٹریننگ کرتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں اور اپنے طریقے اپنے سکل سیٹس کو ڈیولپ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اورینٹ کرتے ہیں تو پھر کوئی بھی کھیل کھیلا جا سکتا ہے ویسٹ انڈین کرکٹر کانرائڈ ہنٹ درشتیہین تو نہیں تھے لیکن ان کی شروعاتی زندگی بہت مشکلوں سے بھری تھی ان کا ماننا ہے کرکٹ کے جنون نے انہیں زندگی کے وہ پانچ گن سکھائے جو کسی بھی کشیتر میں کامیابی کے لیے ضروری ہیں ڈریم ڈیزائر ٹو فلفل ڈریمز ڈیسپلن ڈیڈیکیشن ڈیٹرمنیشن یعنی بڑے سپنے ان کو پورا کرنے کی اچھا درد نشچے انشاسن اور مضبوط ارادہ تو جناب کسی بچے سے سپورٹ اور ریکرییشن کا حق چھیننے کا مطلب ہے اس کے ویکتگت وکاس کو روکنا کیا ایسا کرنے کا حق ہے ہمیں ضرورت ہے تھوڑی انوویشن کی تھوڑا دماغ کو کھولنے کی اور ایک بار پھر یہی سوچنے کی کہ بدلنا کیا ہے نظر یا نظریہ درشت ہینتہ سے جوڑی جانکاری کے لیے ہمیں ای میل کیجئے ہمارا آئی ڈی ہے helpdesk at highway.org یا ہمیں فون کیجئے ہمارا نمبر ہے 01146070380